اسلام علیکم میں غلام رسول آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سیم ناظر دوستو جیسا کہ پتہ ہے آپ کو میں آپ کو ایک نئی نئی سوسائٹی میں لے کے جاتا ہوں آپ کو وزٹ کرواتا ہوں آج بھی میں ایک نئی سوسائٹی میں آیا ہوں یہ ہے واہ مرڈل ٹاؤن فیس 3 یہ جناب حسن عبدال سے تھوڑا سا آگے کر کے ہے ایک دو کلومیٹر کے اوپر تو میں اس کے گیٹ سے انٹر ہو چکا ہوں تو آج میں آپ کو واہ مرڈل ٹاؤن فیس 3 کا فل وزٹ کرواؤں گا آپ نے ویڈیو کو ان تک دیکھنا ہے اور اگر چینل کو آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں لائک کرتے ہیں اور بیل ایکن کو دبا دے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو پر وقت ملتی رہے تو آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے آپ کو انشاءاللہ مزائے گا اچھا یہ میں مین گیٹ سے انٹر ہوا ہوں آگے جائیں گے تو یہ آ جاتا ہے ایک چوکس آ جاتا ہے سامنے پلازا سا بھی بنا ہوا ہے یہاں پہ سکوٹی وغیرہ بھی بیٹھی ہوتی ہے اچھا اس کا گیٹ کا میں آپ کو بتاتا چلو جیسے ہی آپ گیٹ پہ آتے ہیں تو وہاں پہ آپ ایڈی کارٹ وغیرہ لے کے آئیں وہ لیتے ہیں اور فیملی کے بغیر بندے کو نہیں جانے دیتے ہیں فیملی والے بندے کو ہی اندر جانے دیتے ہیں تو ہمیں گیٹ پہ ہم نے ان کو ایڈی کارٹ دیا انہوں نے پوچھا ہے کدھر جا رہے ہیں کہ ہم نے کہا ہے کہ ہم جا رہے ہیں اندر پارک میں تو اتوار کا دن تھا چھٹی تھی تو سارے لوگ آئے ہوئے تھے اور یہ ہے جناب پارک ہم پہنچ چکے ہیں پارک میں تو یہاں پہ لگاتے ہیں بائک بائک لگانے کے بعد ہم پھر جائیں گے اندر یہ پارکنگ ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اچھا اس پارک میں یہ دیکھیں بہت ساری فیملیز آئی ہوئی ہیں تو ویڈیو پھر بنانے کے لئے میں ایک سیڈ پہ چلا گیا ہوں وہاں پہ جا گئی ہے سیم اور سیل جو انا گھوم رہے ہیں تو ماشاءاللہ پارک آپ چک کریں بہت پیارا اور خوبصورت پارک ہے اس کا سر سبزہ آپ چک کریں ماشاءاللہ کتنی خوبصورت ہے آپ دیکھ لیں گاس وغیرہ پول بوٹیوں وغیرہ لگے ہوئی ہیں اچھا میں آپ کو اس کی ایک بات بتا دیا جلو مارڈل ٹاؤن بہت پرانا ہے تقریباً کافی سال ہو گئے لیکن اس طرح جس طرح ہونی چاہیئے تھی آبادی اس طرح آبادی ابھی تک نہیں ہوئی یہ دیکھیں پارک جو ہے نا یہاں پہ انہوں نے زمین تھی ایسے ڈھلوان کی طرف انہوں نے وہیں پہ وہ کر کے نا ابھی میں آ چکا ہوں اوپر ٹاپ پہ تو نیچے فیملی وغیرہ بیٹھی ہوئی تھی تو ویڈیو بنانا آپ کو پتہ ہے پھر کسی کے فیملی آجائے کوئی اتراز نہ کرے یہ پارک آپ کو میں پہلے فل ویزٹ کراتا ہوں اس کے بعد پھر لے کے جائیں گے آگے آپ کو سوسائٹی دکھائیں گے سوسائٹی کہاں تک پہنچ ہوئی ہے اور یہاں پہ آپ کھڑے ہو کے آپ کو حسن عبدال وغیرہ یہ دوسری پارڈی ساری آپ کو نظر آتی ہیں یہ دیکھیں اندر اس کے اندر روڈ بنی ہوئی ہے اور پکنک پوائنٹ بہت خوبصورت سا بنا ہوا ہے تو بہت ساری فیملیز آئی ہوئی ہیں تو آپ لوگ نے واہ مارٹل ٹاؤن فیز ٹری کا ویزر نہیں کیا تو آپ ایک دفع ضرور کریں یہاں پہ گھوڑا سا لگا ہوا تھا سائم اور سائل جو ہے نا یہاں پہ اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو میں سیڈ پہ کڑا ہوگا ویڈیو بنا رہا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ جیسے آپ کڑے ہوتے ہیں وہ سامنے حسن عبدال کے باڑی ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے یہاں پہ ایسے ایسے پودے لگے ہوئے ہیں جو آپ نے دیکھے بھی نہیں ہوں گے پہلے ماشاءاللہ بہت پیارا سین ہے واقعہ سین ہے یہ کوئی چیز توڑے نہ یا کچھ اس طرح نہ کریں تو باقی آپ کو یہ آپ نے ضرور بتانا ہے آپ کو پارک کیسا لگ گیا آپ نے کومنٹ میں لازمی لکھنا ہے اور اس کے بعد پھر آگے جائیں گے آگے آپ کو باقی سوسائٹی بھی دکھاتا ہوں ان کی جو کمرشل مارکیٹ وغیرہ ہے اور یہاں پہ آکے ایک دفعہ بندہ کہتا ہے واقعی یار میں کسی سوسائٹی میں آگیا ہوں اور سوسائٹی کے ایک بات میں آپ کو بتاتا چلو انہوں نے پرانے ڈیزائن کی بنائی ہے روڈ وغیرہ جو ہے نا اس طرح نہیں بنائے جیسے طرح آج کل نئی سوسائٹیز ہیں جیسے کوستان انکلیو ہے یا نیو سیٹی ہے میں ڈبل روڈ تھوڑی سی آگے کر کے آگے انہوں نے چھوٹی چھوٹی روڈیں بنا دی ہیں ان کا کوئی سیرہ مو نہیں ہے کہ کدھر جا رہی ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا کوئی بلاک وغیرہ کوئی اس طرح تھوڑی تھوڑے گھر بنے ہوئے ہیں کوئی اتنا خاص زیادہ گھر اس میں ابھی تک نہیں بنے پتہ نہیں پلاڑ پکے ہوئے لوگ بنا کے انہیں رہے یا نئے لوگ کیوں نہیں آ رہے یہاں پہ حالکہ گرمی تھی جیسے ہم ادھر اندر آئے ہیں تو یہاں پہ کوئی سر سبزہ زیادہ ہے تو گرمی ہمیں فیل نہیں ہو رہی تو شام کا بھی ٹائم ہے تقریباً بالکل سورج غروب ہونے کو ہے تو آپ لوگ جو ہے نا یار سپورٹ کر دیا کرو سپورٹ کرنے سے یہ ہے کہ ہماری حوض لفظہ ہی ہوتی ہے چینل کو لائک سبسکرائب جیسے آپ کرتے ہیں ہمیں اچھا لگتا ہے اور یہ دیکھیں یہ پورا میں پارک آپ کو گھمارا ہوں ٹھیک ہے پورا پارک دکھاؤں گا ماشاءاللہ اچھا پارک ہے تو بچے بھی دیکھ کے بڑے خوش ہوئے ہیں کہتے ہیں بابا ہم لیٹ آئے ہیں تھوڑا سے جلدی آتے ہیں انشاءاللہ نیکس جو ہے نا ہم پہلے آگے چلے گئے تھے اچھا اب میں آگے ہوں یہاں پہ اس کی یہ جو کمرشل سیکٹر ہے اس کا وہاں پہ یہاں پہ جو ہے نا انہوں نے بہت زیادہ اچھا پکنک پوائنٹ بنایا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ روڈ بھی بہت کلی سے ایسے گل دہرے میں روڈ بنائی ہے یہ ان کا آفیس ہے دفتر وغیرہ ہیں پراپٹی آفیس جو اس کو بولتے ہیں اور یہاں پہ ٹینکی بھی ایک بنی ہوئی ہے اور یہ روڈ جار یہ سیدھا سامنے اور ادھر سے کڑے ہو کہ وہاں پہ جو ندی گزر رہی ہے نا وہ ندی آپ کو آرام سے کلیر سے نظر آتی ہے اور یہ ٹینکی بنی ہوئی پانی والی اور آگے میں چلتا ہوں آپ کو ان کا پلازہ بھی دکھاتا ہوں پلازے میں تقریبا یہ پہلے میں آپ کو سیڈ ایریا تھوڑا سا دکھا دوں سیڈ ایریا دیکھنے کے بعد ابھی چلتا ہوں سامنے ایک ہی پلازہ بنا ہوا ہے اور کوئی پلازہ نہیں بنا ہوا یہ میرے سامنے آپ کو پلازہ نظر آ رہا ہے یہ اوپر تو سارا خالی پڑا ہوا ہے نیچے نیچے اس کی دکانیں کوئی لگی ہوئی ہیں دو چار دکانیں وہ بھی ابھی بند پڑی تھی انہوں کو چاہیے کہ لوگوں کو لے کر آئیں کوئی انویسٹر کو لے کر آئیں تب جا کے جب پوری مرکیٹ پوری بن جائے گی تو پھر لوگ آتے ہیں جب مرکیٹ ہی نہ ہو ایک سوسائٹی کے اندر پھر لوگوں کو کیا فائدہ لوگ تو پھر بہر جاتے ہیں اب دو ڈائی تین کلومیٹر پہ ان کو حسن عبدال پڑ جاتا ہے لوگ چلے جاتے ہیں حسن عبدال شاپنگ وغیرہ کرنے کے لئے اب اگر اسی پلازے میں یہ آباد ہو جائے اس میں ساری دکانیں شاپس وغیرہ بن جائیں تو لوگوں کو جو ہے پھر سہولت ہو جائے گی پھر لوگ بہر نہیں جائیں گے ان کو ہر چیز اندر ہی مل جائے گی دیکھیں ماشاءاللہ پلازہ تو بہت پیارا بنا ہوا ہے یہ اس کا سیڈ ایریا دیکھ لیں یہاں پہ یہ پکننگ پوائنٹ آئیں دیکھیں بیٹھنے کے لئے ماشاءاللہ بہت ہی پیاری سوٹ سیٹی ہے وہاں مرڈل ٹون فیس 3 سب سے پہلے میں فیس 1 بنایا تھا یہ وہاں والی سیڈ پہ ہے پھر 2 بنایا ہے پھر جا کے یہ 3 بنایا تھا یہاں پہ لڑکے وہ اپار ندی جا رہی ہے ندی سے جب بارش ہوتی ہے اس ندی میں پانی آتا ہے نا زیادہ تو لوگ پھر آتے ہیں مچھی وغیرہ بھی پکڑتے ہیں یہاں پہ لڑکے دو مچھیلیں پکڑ کے یہاں پہ اس پلازے کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے مچھی بنا رہے ہیں تو یہ دیکھیں پودے بھی لگے ہوئے ماشاءاللہ بہت خوبصورت سے یہ ایسے گلدہرے میں انہوں نے روڈ بنائے ہوئی ہے یہ اندر جوانا پورا پارک نمہ بنائے ہوئے ہیں یہاں پہ اگر مرکیٹس وغیرہ بن جائیں تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت سے یہ نظر آئے گا اچھا یہ ایک مسجد بنی ہوئی ہے ماشاءاللہ بہت پیاری مسجد ہے یہ دیکھیں یہ بھی وہاں مارلٹون والوں نے بنائے ہوئی ہے مسجد تو بہت پیاری ہے شام کا ٹائم میں آپ لوگ کو صحیح نظر نہیں آ رہی ہوگی تو ہم بھی تھوڑا سا لیٹے ہیں پہلے ہم چلے گئے تھے نیو سٹی پر اڑائی تو یہاں پہ اب مجھے یہ نہیں سمجھا رہی ہے کچھ کچھ گھر بھی بنے ہوئے ہیں جیسا کہ یہ ہم نے آپ یہ کوٹھی دے سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت پیاری کوٹھی ہے اور اب میں واپس آ رہا ہوں تو ویڈیو بناتا بناتا یہ دیکھیں یہاں پہ ایک گھر ہے یہ اس میں بھی کام لگا ہوا ہے رگڑائی وغیرہ پانی وغیرہ بہر آ رہا تھا یہ بیچ میں سارے پلات خالی وغیرہ پڑے ہوئے ہیں تو میں اب واپس جا رہا ہوں تو اس کا گیٹ بھی آپ کو دکھاتا ہوں گیٹ اس کا کیسا ہے آتے ہوئے تو میں گیٹ کی ویڈیو نہیں بنا سکا ابھی واپسی پہ آپ کو دکھاتا ہوں گیٹ آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے کومنٹ ضرور کرنا ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو میری کیسی لگی ہے تو جب آپ کومنٹ کرتے ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ لوگ نے ہمیں کومنٹ کیا آپ بھائی ہیں یہ دیکھیں یہ بھی ایک کٹی سی بنی ہوئی ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیاری ہے یہ پارک کی سیڈ بھائی بنی ہوئی ہے اچھا اب میں پہنچ گیا ہوں گیٹ پہ یہ ہے اس کا گیٹ اب ہم گیٹ سے آؤٹ ہوں گے یہاں پہ ہم نے ایڈی کار جمع کروایا تھا وہ اپنا ایڈی کار لیتے ہیں ایڈی کار لینے کے بعد پھر یہ میں بہر سے آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں لیٹیں بھی آنے ہوگی ہیں ان کی اندھیرہ ہوگیا ہے پھر کسی ٹیم آئیں گے انشاءاللہ آپ کو دن کے ٹائم تو پھر بنائیں گے تو ویڈیو اگر میری اچھی لگی ہے تو لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولی گئے یہ سامنے جو نا جیٹی روڈ جا رہا ہے پشاور پنڈی جیٹی روڈ اوکے اللہ حافظ